السلام علیکم ویڈیو میں ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویڈیو کرتا ہوں اب اس میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ نائٹ ٹائم پہ ویڈیو کیسا دکھتا ہے اور اس وقت میں ایک مارکیٹ میں ہوں جس کو برونن مارکیٹ کہتے ہیں جو یہاں کی سب سے مشہور مارکیٹ ہے ویڈیو کی کھانے پینے کے لیے اگر آپ کو کھانے پینے کا شوق ہے تو یہ دیکھیں گائر یہ تھوڑا پیس ڈائیٹ میں نا انہوں نے لگائے گئے سٹول یہ اصل میں پوری مارکیٹ ہی سٹولز کی ہے لیکن رات آٹھ بچ چکے ہیں تو اس لیے یہ مارکیٹ بند ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی مارکیٹ بند کر رہے ہیں یہاں پہ اصل میں گوشت کی دکھانے اور سیخ کباب وغیرہ یہاں پہ لگائے جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ دکھان بھی بس بند کرنے لگے یہ دیکھیں یہ شوار میں کی دکھان ہے تو گائیز یہ ان کی سب سے جو کیلو کے چیپیسٹ مارکیٹ ہوتی ہے نا کیونکہ یہاں پہ کافی ایشینز ہیں عربی لوگوں نے یہاں پہ دکھانے کھولی ہوئی ہیں اب آگے تو یہ ساری دکھانے بند ہو گئی ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے سٹالز لگائے ہوتے ہیں اب شیشے بند کر دی ہیں تو صبح و ٹائم یہ ٹوٹل ہی بند ہو جاتی ہے تو اس لیے جب کبھی آپ نے لینا ہو تو یہاں ضرور چکر لگائیں یہاں پہ آپ کو بڑے مزے مزے کی جو ہے کھانے ملیں گے کھانے کے لیے سپیشلی کیونکہ اس پیشلی جو عربی سٹائل کے کھانے ہوتے ہیں نا جیسے ڈونر کباب ہو گیا شوارما ہو گیا وہ آپ کو یہاں پہ بہت اچھا فل یعنی کے ورائٹی میں ملے گا آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑے درائی فروٹس وغیرہ کی دکان ہے لیکن بند ہو چکی ہوئی ہے یہ تو اس طرح یہ ساری مارکیٹن کی کام کرتی تو گائز یہ جو اوستری ہے نا حالانکہ یہ ہنگری کا بلکل نیبر کنٹری ہے لیکن یہ ٹوٹلی اپوزٹ وے میں چلتا ہے کیونکہ ہنگری میں میں تھا وہاں پہ لوگ رات کے چار چار بجے تک سڑکوں پہ ہوتے تھے اور رش ہوتا تھا وہاں پہ پابز اوپن ہیں دکانیں ان کی کھلی ہوئی ہیں لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ سب لوگ چھ سات بجے کے بعد آپ کو دکانوں پہ بہت کم لوگ نظر آتے ہیں اور سڑکوں پہ بھی بہت کم لوگ نظر آتے ہیں جیسا کہ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ اس وقت روڈز پہ ہیں اور کہہ لوگ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ پیس فول ہیں وہ تھوڑا اپنے آپ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جو ہنگری کے لوگ تھے وہ زیادہ باہر رہنا یعنی کہ وہ کھلے مزاج والے لوگ ہیں ان کو نہیں پرواہ کے دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے وہ بس انجوائے کرتے ہیں لائف کو یہ تھوڑا ڈسپلنڈ لوگ ہیں تو اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں اور رات نو بجے کے بعد یہاں پہ جیسے سنسان علاقہ ہوتا ہے نا ویسے ہو جاتا ہے لیکن برعکس ہنگری میں ساری رات مارکیٹیں اپن رہتی ہیں اور لوگ جو ہیں نا وہ آ جا رہے ہیں تو بڑی رونک ہے ہنگری میں ادھر اتنی رونک نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس وقت میں مین سٹیشن کی طرف جار ہوں وہ اوپر جو تھوڑا آم چالری اس طرف تو گائز ادھر میں آپ کو ابھی نشہیوں کی صورتحال لکھاتا ہوں کہ نشہی لوگ جو ہوتے ہیں گائز وہ یورپ کے ہر کونے میں ملتے ہیں یہ دیکھیں یہ نشہی لوگ ہیں بیٹھے میں ان کی پارٹی ہیں تو گائز یہ جو میرے پیچھے لوگ کھڑے میں ہیں نا یہ سارے نشہی ہیں اور نشہ کر کے یہاں پہ بیٹھے میں ہیں اور ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا بیٹھے میں یہ چکمیں ہے کہ بیٹھے میں میں نے بیٹھے میں چاہیے کینٹ میں نے بیٹھے میں بیٹھے میں بیٹھے میں ٹرانسپورٹ یوز کرنے والوں کا بھی رش کم ہو جاتا ہے رائٹ ٹائم بہت کم لوگ نظر آتے ہیں یہاں فلیٹ فرم پہ بھی کیونکہ اکثر لوگ گھروں میں ہوتے ہیں یہاں پہ آسٹریہ میں یہ دیکھیں یہ ان کا ترام سٹیشن ہے جو سب سے بیزی ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو میں نشہی ہوں نشہیوں کا ٹولہ دکھاتا ہوں گائز یہاں پہ جو سب سے زیادہ نشہی کس جگہ پائے جاتے ہیں جیسے نوروے میں گرونلان میں ہوتے ہیں یہاں پہ اس جگہ بھی ہوتے ہیں تو گائز یہ سارے نشہی پارٹی ہے جو کہ یہاں پہ جمع رہتے ہیں